سو ہیلو گائز تو سوالت ہے سب کا اینیمی ٹون یوٹیوب چینل کے اندر میں آگیا ہوں بھی نیا سے نیا ویڈیو لے کر تو میں آگیا ہوں لائف ایس لف کا آگے کا پارٹ تو چلو گائز جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹوری میں جب ہمارا جو ہائی کیو ہے وہ بولتا ہے کہ تمہیں آنا پڑے گا ہمارے کمپنی میں اور میٹسو کو مجبوری سے وہ منا لیتا ہے اور وہ کمپنی میں آ جاتا ہے تو جب میٹسو اور سومیرے آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھتے تو دونوں اگنور کر دیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ گائز بہت زیادہ مومنٹم میں ہے سٹوری اب ہائی کیو نے کیوں بولایا میٹسو کو اپنی کمپنی میں کیونکہ وہ تو میٹسو کو پسندی کہاں کرتا وہ اس لئے بولایا گائز کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میٹسو اور دیکھیں سومیرے کو اور بس دونوں کا گصہ وہ دیکھ پائے ہائی کیو چاہتا ہے کہ ابھی تو میٹسو زومیرے ایک دوسرے تو بات تو نہیں کر رہے اسی وجہ سے مجھے ان دونوں کا نفرت دیکھنے میں مزا آئے گا تو اسی وجہ سے تو گائز اس کے بعد جو میٹسو ہے وہ بولتا ہے اکیلے مطلب اس کو کام ملا تھا کہ گائز وہ بھی اسی کمپنی کا مطلب اسی کے ہائی کیو کے کمپنی کا وہ بن چکا تھا ایک کام والا ورکر تو وہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے من میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے میٹسو کے میٹسو کے من میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بار برسو میرے جب جب میرے پاس ابھی آتی ہے تب تب مجھے درد ہوتا ہے تب تب مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ اگر میں کیسے اس سے فیز کروں گا اور ایک اور چیز ہائی کیو میں تس سے بطلا تو لوں گا تو تو تس سے تمہیں بطلا لوں گا ہی لوں گا کیوں کی مجھے تو بھی صحیح نہیں لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ تیرے وجہ سے ہی کچھ ہوا ہے ہائی کیو کے وجہ سے ہی کچھ ہوا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ میٹسو رات ہو جاتی ہے اب سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں کام کر کر تو جو میٹسو رہتا ہے وہ اور بھی جو گارڈ رہتے ہیں جو لیٹ لائٹ نہیں مدھا پیٹرولنگ کرتے ہیں رات کو کمپنی کی رقصہ کے لیے تو گائز یہی چیز میٹسو ہائی کیو کا ایک سب سے پسندیا چیز تھی ایک باکس ایک باکس تھی وہ کافی ہائی کیو کی بہت پسندیا چیز تھی تو میٹسو چھپکے سے وہ جاتا ہے اس کے ہائی کیو کے آفیس میں اینڈ وہاں پر جا کے اس باکس کو توڑ دیتا ہے اور توڑ کے باہر آ جاتا ہے مدھا بھاگ جاتا ہے تو اگلی صبح جب ہائی کیو یہ دیکھتا ہے باپ بھرے باپ کا اس ہائی کیو بولتا ہے یہ کس نے کیا یہ کس نے کیا اور تبھی گارڈز بولتے ہیں ہمیں نہیں پتا سر یہ کس نے کیا تبھی وہ ہائی کیو بولتے ہیں تم سو رہے تھے کیا رات کو اور تبھی یہ کس نے کیا جس کی جرد کس کی ہے جو میرے پسندیا باکس کو اس نے توڑ دیا اور تبھی سو میرے کو جب یہ بات تتا چلتا ہے کہ ہائی کیو کا سب سے پسندیا باکس ٹوٹ ہے وہ سیدھا مچو کے پاس جاتی ہے بولتی ہے مچو وہ تم نے کیا ہے نا تبھی مچو بولتا ہے ہاں وہ میں نے کیا ہے تبھی ہائی کیو بولتا ہے تبھی ہائی کیو نہیں سو میرے بولتی ہے کہ اچھا تم نے کیوں کیا تم اتنے برے کیسے بن گیا تم نے ہی پہلے پاس پر میرے ساتھ کیا کیا اور تم یہاں بی بھی ابھی کر رہے ہو تبھی مچو بولتا ہے ہاں میں برا کام نہیں کر رہا ہوں تمہیں مچنگرسٹینڈنگ ہے اور تم نے کیا کیا تبھی وہ سو میرے بولتی ہے تم بھار بھار ایک ہی بات میں کیا لگا چکے ہو اور دوسری بات ایک ہی بات میں اور وہ بھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں تمہیں کیا اندر سے مچنگرسٹینڈنگ ہے مچو بولتا ہے میں ہائی کیو کو چھوڑوں گا نہیں کیونکہ مجھے وہ لڑکا بلکل صحیح نہیں لگتا ہے اور تبھی وہاں پہ سو میرے بولتی ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو اگر تم رات کو اکیلے جا رہے ہو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تو مرات کو اکیلے باکس توڑنے گیا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تبھی مچو بولتا ہے کیا بولی تبھی سو میرے رو کر وہاں سے چلی جاتی ہے تبھی مچو اب بولتا ہے کہ میں اتنا ہمت والا ہے کہ میں ہائی کیو کو خود جا کے بولوں گا باقش میں نے توڑا ہے تب یہاります مجھے میں جاتا ہے کیوں کے پاس بولتا ہے ایک تورا کیا میٹھو بولتا ہے کا مانم وفلکتا ہے ہائیک بولتا ہے کیا بلتا ہے یہ جو هنا box ہے نا میں نہیں توڑا ہے تبری کیونی وجہ کیا ہیں تو انہیں توڑا تبھی بلتا ہے ہاں میں نے توڑا ہے کیا کرے گا بول تو بلتا ہے تبری بہت سو رہے ہیں تب بلتا ہے سو بلتا ہے بتانا DUılı کیوں بولتا ہے تو کس چیز کا بدلہ اتار رہا ہے چو میں نے کیا کیا تیرہ میں نے کیا بگاڑا تیرہ تیرہ کو میں نے اس کمپنی میں آنے دیا اسی وجہ سے مچھو بولتا ہے نا مجھے تو بالکل صحیح نہیں لگتا تب ہی ہائی کیوں بولتا ہے اوہ اور وہ کیا مطلب میں نے سمیرے مطلب سمیرے جو ہے اب بچاری میں نے میں سج بتاؤں میں نے تیرا رسطہ توڑا میں نے تیرے کو میں نے تیرا رسطہ توڑا میں نے سمیرے اور تجھے ایک چھوٹی سے مس انڈرسٹینڈنگ کے وجہ سے مچھو بولتا ہے میں جانتا تھا تو ہی ہے تو نے ہمارے بیچ میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی ہے اور تو بچے گا نہیں تو مجھ سے بچے گا نہیں تب ہی ہائی کیوں بولتا ہے کیا کرے گا تو اکیلا ہے تو میرے بھی تجھ پر ڈرسٹ نہیں کرتی ہے تب ہی میٹسو وہاں سے چلا جاتا ہے اینڈ گائز جب سمیرے رو کے جب سمیرے کسی کونے میں جا کے رو رہی رہتی ہے اینڈ تب ہی وہ کچھ یاد کرتی ہے اب گائز ہم جا رہے ہیں پاسٹ میں واپس سے پیچھے کے سامنے میں جا رہے ہیں پاسٹ میں سمیرے یہ یاد کرتی ہے کی مطلب سمیرے بھی یہ یاد کرتی ہے پاسٹ میں ایک بار مٹسو اور سمیرے دونوں بیٹھے ہوئے تھے تب تک ان کے جندگی میں ہائی کیوں نام کا لڑکا نہیں آیا تھا بس ان کے جندگی بس پہلے کیونکہ ہائی کیوں تو بعد میں آتا ہے جب ہائی کیوں آتا ہے تو آپ کو پتہ ہائی کیوں نے کیا کیا مٹسو سمیرے کو الگ کر دیا تو جب ہائی کیوں نہیں آیا ہوتا ہے مٹسو سمیرے پہلے سے ہی ساتھ رہتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کی مٹسو سمیرے پاسٹ میں مٹسو بولتا ہے کہ سمیرے تمہیں سب نہیں باہر چلو گی اور تبھی سمیرے مان جاتی ہے اور وہ دونوں باہر چل جاتے ہیں اور وہ دونوں بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ حد سے زیادہ مستی بہت 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 انجوائی کرتے ہیں اور سمیرے تو گائز مٹسو کے لیتنا کھانے کے چیز لا رہی تھی اور بولتا ہے مٹسو بولتا ہے کیا بھائی تم اتنے کھانے کی چیز کیوں رہی ہو تبھی سمیرے بولتی ہے پیسے مجھے چندہ کی جرد نہیں ہے پیسے تو تمہاری ہے نا میرے کارڈ میرے جو کریڈٹ کارڈ تو تمہارا ہے نا یہ مٹسو بولتا ہے تم نے میرا کریڈٹ کارڈ کب لیا سمیرے بولتا ہے میں نے لے لیا مٹسو بولتا ہے تم بھی نا میرے پیسے سے تبھی تو میں دیکھ رہا تو مٹسو کیوں کھانے کے لیے مانگواری ہو اور گائز مٹسو بہت مستی کرتے ہیں سمیرے گلتی سے رنگ گیڑتا ہے تو دیکھتا ہوا گائی سمیرے گلتی سے رنگ جاتا ہے تو وہ دیکھتی ہے مطلب وہ دیکھتا ہے جا 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 کھانا کھاری ہوتے تو گائز یہ پاسٹ کیا بی باتیں بتا رہا ہوں تو مچسو بولتا ہے رنگ ہو جاتا ہے تبھی مچسو بولتا ہے یہ رنگ تمہارا انپورٹنٹ نا تبھی وہ بولتے ہاں میرا رنگ بہت انپورٹنٹ تھا تبھی سمرے بولتے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تم کھاؤ اور یہ رنگ ایسے رنگ کس نے دیا تمہیں تبھی سمرے بتاتی ہے یہ رنگ میرے پاپا نہیں دیا تبھی سمرے بولتی ہے میں ڈھون لوں گے تم کھاؤ میچسو بولتا ہے سمرے تم جاؤ تم کمرے میں جاؤ سمرے اور میچسو نے کہیز ایک روم بھی لے لیا تھا وہ جب دونوں ایک ہفتے کے لیے باہر گئے ہوتے تبھی سمرے بولتی ہے کیوں تم جاؤ اور کہیز صبح تک سمرے جب مطلب وہاں پہ جاتی ہے اور اس کی مطلب وہ ٹینشن نہیں تھی ابھی تک میچسو آیا نہیں اور جب وہ آدھی رات ہو چکا تھا تب وہ باہر جاتی ہے دیکھتی ہے کہ میچسو اس رنگ کو ٹھونڈا جا رہا ہے اس کے ہاں پورے پسینے آ رہے ریکن اس کو فائنلی وہاں پہ رنگ مل جاتا ہے اور سمرے جب پیچھے میچسو مڈتا ہے تو سمرے کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے یہ لو سمرے تمہارا رنگ تو تبھی سمرے بولتے تم نے یہ رنگ میں اتنی کیوں پرابلم اٹھائی میں بھی کر سکتی تھی یہ اور میں بھی مدد کرتی میچسو بولا میں نہیں چاہتا کہ کبھی تمہیں دکھ ہو کبھی تمہیں کسی چیز میں تمہیں تھک جاؤ میں نہیں چاہتا اب واپس ہم پریزنٹ میں آ چکے ہیں واپس پریزنٹ میں چلتے ہیں جہاں پہ سمرے رو رہی تھی اور یہی چیز ابھی یاد کر رہی تھی جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کیونکہ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہی رنگ تھا اور وہ مطلب آپ کو لگتا ہوگی تو بہت چھوٹا تھا لیکن وہ تو اس سمیں دو ہی سال پرانی کی تو بات تھی گئی جو میں نے ابھی بتایا ہے وہ دو سال پرانی بات تھی تو وہی رنگ پہنی ہی تھی سمرے اور وہ دیکھتی ہے بس تھوڑا سا ٹائٹ ہو چکا تھا اور کچھ نہیں کیونکہ دو سال بات تھوڑا سا بڑے ہو جاتے ہیں نا تو تب ہی سمرے بولتی ہے یہ یہ رنگ تب ہی guys ہوتا کیا ہے کہ سمرے جب جاری رہتی ہے اوہائیکیو سے ملنے کے لیے اس سے بات کرنے کی کمپنی کا سب سے زیادہ مطلب کمپنی میں اور ہمیں کیا کیا کرنا ہے جب جاری رہتی ہے تو یہ پیچھے سے کچھ سنتی ہے دیکھتی ہے کہ ہائیکیو اور اس کے کچھ فرنڈز وہ لوگ ہس رہے اور بول رہے گی واو یار میں نے واپس سے متسو کو ٹینشن دے دیا میں نے واپس سے متسو کو سمرے کو واپس سے میں نے متسو کو چیلنج کر دیا اور تو guys اس کے بعد سمرے سب سن رہے ہاتے ہیں اور یہ بھی بولتا ہے کہ ہائیکیو اپنے فرنڈ کو کچھ کو کہ میں نے متسو و خفصے والاک کر دیا پتا ہے جو میں نے ویڈیو ٹیپ دیکھایا تھا وہ ایک نکلی ٹیپ تھا میں نے متسو ایک ایسی ایٹنگ کر رہا تھا اور میں نے اسے کرنے کے لیے اور میں نہیں بولا تھا متسو کو یہ ریکارڈ کرنے کے لیے اور میں نے متسو کو بھی ایک ٹیپ دکھایا تھا وہ بھی ایک نکلی ہے جس میں ترسہ میرے ایسا دکھائی جاتی کہ سمیرے مچھو کو نہیں پسند کرتی یہ سب میں نے جھوٹا وہ بہت اچھا میں نے بلان بنایا ہے مچھو سمیرے کو الگ کرنے کے لیے جب سمیرے سن لیتی ہے تب ہی گائیز ہوتا کہے گی وہ جو سمیرے رہتی ہے وہ سیدھا مچھو کے وہ سیدھا بھاگتی ہے وہاں سے تب ہی آئی کے بولتا ہے کوئی تھا یہاں پر اور دروازے کے باہر دیکھتے ہے تو وہاں پر کوئی نہیں تھا کیونکہ سمیرے سب سن کر سیدھا بھاگ گئی بھاگ گئی وہاں سے اور مچھو کو ڈھونٹے رہتی ہے مچھو تم کہا ہوں اور جو مچھو ہے وہ کسی ایک انجان جگہ میں ٹھیک بیٹھا ہوا ہے وہاں پر تو سمیرے بہت ڈھونٹے ہیں مچھو تم کہا ہوں مچھو تم کہا ہوں مچھو تم کہا ہوں اور تب ہی گائیز مطلب بہت مطلب بہت زیادہ ڈھونٹا رہتا ہے ڈھونٹا ہوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے وہ بھی ابھی بیٹھا ہی ہوا تھا وہی انجان جگہ میں سوچ رہے تھے کہ میں کیسے کیا سب میس انڈرسٹینڈنگ تھی ہماری سب آئی کیو کا پلان تھا میں سوچ رہے تھے کہ سو میرے سب ڈھونٹے رہتے ہیں ڈھونٹے رہتے ہیں تو تم کہا ہوں مچھو تم کہا ہوں تم کہا ہوں and guys ہوتا کہا ہے کہ سو میرے گلتی سے روٹ کے بیچ میں آ جاتی ہے اور ایک بڑی سی ٹرک آ گیا آ رہی تھی لیکن guys end moment میں مچھو آ کے اسے بچا لیتا ہے and بولتا ہے کہ سو میرے تم 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 تمہیں کیا ہو گیا تم روٹ کے بیچ میں کیوں آ گئی سو میرے بولتے ہیں مجھے نہیں پتا چل رہا ہے میں کیسے آ گئی بٹ مچھو تم یہاں ہوں guys مچھو کو مطلب guys آپ کو لگتا ہوگا مچھو تو انجان جگہ بیٹھا ہوا تھا نا ہاں لیکن مچھو کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ تو ہونے والا ہے تبھی guys وہ اپنے پیار کی طاقت کے وجہ سے سو میرے کو ڈھون لیا بچا لیا and تبھی مچھو بولتا ہے میں آگے end moment میں پتا نہیں کیا ہو جاتا تبھی سو میرے بولتی ابھی ہوا نہیں نا لیکن مجھے ماف کرتے نا مچھو بولتا ہے مجھے بھی ماف کرتے نا ہم دونوں میں ایک misunderstanding میں رہ گئے تھے جو ہائیکیو یو نے بنایا ہے تو میرے compte team میں پتہ ٹھون ہے ہاں ہائیکیو نے مجھے خود بولا ہے کہ ہم دلو نے تب تھا کہे نقلی ٹھن تھا میں بولتے ہاں기가 تھا وہ نکلی تھا جس میں تو ویڈیو تھا وہ نکلی تھا ہاں وہ سب نکلی تھا تبی خدا تب میرے بولتی ہیں تم ایک ساہی ہو وہ ویڈیو ایک دم نکلی تھا سو گائز اس کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مچو اکدم شوق ہو جاتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے وہ تو اگلی بارٹ میں باتا چلے گا سو تھانکس آرچنگ اس ویڈیو اور اسلام علیکم